اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے دوستو میں آپ کو دینی جا رہا ہوں ایک اپڈیٹ بہت خاص بہترین اپڈیٹ ہے بہت ضروری جانکاری ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو سعودی عربیہ انڈیا سے ورک کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں دلی میں جو دوتاواز ہے جو ایمبیسی ہے سعودی عربیہ کی اس نے ٹوٹ کر کے بتایا ہے کہ انہوں نے پی سی سی کو جو ہے وہ ختم کر دیا جو پولیس کلیر سیٹیفیکٹس بنوانا پڑھ رہا تھا پاسپورٹ کاریالے سے اس کو جو ہے بلکل سماپ کر دیا بتایا گیا ہے کہ انڈیا اور سعودی عربیہ کے رشتے جو ہیں وہ تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ سسٹم کو بلکل ختم کر دیا گیا ہے اس سے ان لوگوں کو بہت رہت ملے گی بہت فائدہ ہوگا جو سعودی عربیہ نئے وزے پر آنے والے ہیں پرانے لوگوں سے کوئی لے نہ دینا نہیں جو یہاں پر کام کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک جانکاری ہے اس آدمی کے لیے جو سعودی عرب آنا چاہتا ہے پولیس ٹیشن سے ہوتی ہے کہیں اس نے مڈر تو نہیں کر رکھا یا کسی جھگڑ میں تو ملوث نہیں ہے شامل نہیں ہے اس طرح کا یہ جو ہے تپتیش ہوتی ہے اور اس کو جو ہے وہ پی سی سی بولا جاتا ہے یعنی پولیس کلیر سیٹیفیکٹس اس کو کہا جاتا تھا اور اب اس کو جو ہے وہ سماپ کر دیا بہت بہترین اپڈیٹ بھارت کے لوگوں کے لیے اور اس کا سواگت جو ہے جو ریاد میں انڈیا کی ایمبیسی ہے اس نے بھی ٹوٹ کر کے کہا ہے کہ سواگت کیا استقبال کیا اور کہا ہے کہ بھارت کے لوگوں کو پی سی سی کرانے کی اب کوئی ضرورت نہیں اس قانون کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ایک بہترین اپڈیٹ تمام لوگوں کے جو ہیں اس میں ویزے جو ہے ایکسپیر بھی ہو گئے وہ آنے ہی پائے کیونکہ ٹائم بہت لگ رہا تھا اس میں ایک دیڑ مہینہ لگ جاتا تھا لوگوں کا یا اس سے زیادہ یا اس سے کم بھی اس طرح کا بتایا گیا ہے اور جو ایجنٹ لوگ ہیں اس کا خرچ بھی بڑھ گیا تھا اس حساب سے کیونکہ یہ کہنے کو تو ہلکا خرچ ہے لیکن جب ایجنٹ کے دوارہ کرائیں یا کسی بھی طریقے سے تو اس کے جو ہے کوئی پانچ ہزار کوئی دس ہزار ایکسٹر لے رہا تھا اس رام پر کہ ہماری سیٹنگ ہے ہم کرا دیں گا آپ کا تو یہ آنے والے کا کچھ خرچ بھی کم ہوا ہے کوئی بھی وہ آدمی جو نئے ویزے پر سعودی اربیہ ورک ویزے پر آنا چاہتا ہے اس کو پی سی سی کرانے کی ضرورت نہیں جہاں پر بھی پی سی سی کی ضرورت تھی اس وزے کے لیے تو یہ ایک بہترین اپ ڈیٹ مجھے لگا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنا رکھے گا خیال اللہ حافظ